نتاہرین علماء سکنین صلوات بابا عزبالان صلوات اللہم صلی اللہم بھائی ہی میں ٹردہ جا ٹردہ جا کے جو منصیب ہی بھی لے گا بابا عزبالان صلوات جنابی اچھا جی ہاں جی ہاں جی میں کوئی نمے دو شیر سنا ہوں گا وہ اٹھے سنا ہوں گے اپنے مقام تھے وہ لمبا ٹائم نہیں دس دس منٹ سارا ٹائم ایک نمے کسیدے دو میرے بعد بڑیاں بڑیاں ہستیاں بیٹھیاں ایک کسیدے دو شیر میں تو انہیں سنا ہوں گا ضرور سنا ہوں گا اس تو بعد دو یا ایک بند ٹائم نہیں ہے گا بولان ترسالہ بات لوگ کسیدے دی ایک سطر سن لو ناداروں کو حق اہلِ حشم کیوں نہیں دیتے ناداروں کو حق اہلِ حشم کیوں نہیں دیتے ہاتھوں میں صداقت کا علم کیوں نہیں دیتے ہاتھوں میں صداقت کا علم کیوں نہیں دیتے سچے ہیں تو پھر ڈرتے ہیں کیوں اہلِ سقیفہ امی کو دوات اور کلم کیوں نہیں دیتے مچار سترہ ہو رہے ہیں نئی ٹائم محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے اہلِ اسلام بھائیو محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے اگر جنت میں جانا ہے عزاداری ضروری ہے اگر جنت میں جانا ہے عزاداری ضروری ہے فقط کعبے کے چکر سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا وہاں بھی تین شیطانوں پہ سنگباری ضروری ہے بڑی جلدی کروں دی کوشش کریں گا میں یارم عجد آیا ہویا ہوں تو بیسے ہر بندے نہیں ہے گا لاکھ نہیں تو جی میں بڑی جلدی آیا ہوں اور آیا تو میں بھی بڑے وقت دا ہم اگر پانی دی بھی کچھ مرضی ہوں دی ہے اس سے مطابق بھی چلنا پہنے دا ہے صرف اتھے حاضری ضروری ہے زاکری منواؤنا یا ہندکو صاحب تھے میں تقریبا یہ کٹھے ہی شروع کیتا ہے لائے گو صرف تقریبا کر لو جو کچھ ہو سکتا ہے بابازِ بُلین صلوات بابازِ بُلین صلوات بات ہے کہ تے ہر بندہ اس واسطے آذرندہ ہے ہر کسے دا مقدر جاگ پوے نصیب جاگ پوے غربت دور ہو جائے امامِ رضا علیہ السلام دے غیبی خزانے جو مدد ہو جلالہم صلی اللہ بس ای میرے کسیدے دی تمہیدے دو شیر جناب نے سناما گا انشاءاللہ بکایا پھر کتے وقت ملے آتے مکمل کسیدہ ان دو شیر سنوانے بہت ضروری نہیں بُلانتر صلوات ایک اچھا ہتھ کر کے بلند تک نعرہِ حیدری جاگ دائے مقدر جاگ دائے روزانہ 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 گل بغداد دے چوک درج پہ آیا تھے ایک مستان مقدر جاگت ایمان زبانہ دھول سلامت رکھا گل بغداد دے چوک درج پہ آنکھیں ایک مستان اے مستان دسندی لوڑ نہیں حسن بحلو لہ دن شیر کی آنکھیں پوری توجہ ہوئے تو میں شیر پیش کرا بحلو لوں کسے پچھے آ تیرا مقدر کی میں جاگ دائے جواب چاکھن لگا نوکر بڑیاں میں سیداندہ بدل گئی تقدیم سرچ شک نہیں جلت میرے پیرا دی جاگی سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو میں بہت مطمئن ہوں میں بہت مطمئن ہو گیا کہ جناب نے سلامت رہو سلامت رہو مطمئن ہوں میں بہت مطمئن جلت میرے پیرا دی جاگی سلامت رہو صبح تو لے کے ہن تک شام ہو گئی ہے جلسہ ہندہ پی ہے میں بھی سندہ پی آ کسیدے بھی سندہ پی آ لیکن حق قدائی نہیں ہوئی میں ایک کو شیر پڑھنا ہے جسے چاہاں قدائی کرنی اور جناب نے سوچنا ہے میرے واسطے میرے ساتھیاں واسطے مومنین واسطے سارے واسطے شیر ہے پوری توجہ قلعہ بے کے سوچ لکین گزرے حالت ماضی گھر وچ جیندہ علم لگایا یوت پاک نمار میں چھپ کر کے چھپ کر کے سارے بندے نہیں بولیں سارے بندے نہیں بولیں گھبرا کے نہیں خندہ پی شانی نال شیر سماعت فرماؤنا ہے قلعہ بے کے سوچ لکین گزرے حالت ماضی گھر وچ جیندہ علم لگایا یوت پاک نمازی قلعہ بے کے سوچ لکین گزرے حالت ماضی گھر وچ جیندہ علم لگایا یوت پاک نمازی پندل پاک نورازی کرنا ہی پڑے آگر پنج گا نہ مقدر گا باتیں ہیں میں دو ہی شیر پڑھنے سم لیکن میرے اصاب دے مطابق دو شیریں چاہے جناب دی توجہ ہوئیے چاہے جناب دی توجہ ہوئیے کہ دو شیر اور پڑھ دینے ہوئے بلند تر صلوات اس کو سیدے دے بات محترم ایک ورد ہے ورد دو شیر سن لو میں بھی راضی تو ساں بھی راضی تے مولا بھی راضی ہوں بابا عزبولین صلوات انجدی تھوڑی جائی وی بڑی ورد ہے دردہ کر ہر گھڑی انجدی تھوڑی جائی وی بڑی پاوے وسنا پاوے تو پسڑی این جدی بسم اللہ این جدی تھوڑی جائیوی بڑی کافیہ ہے گھڑی بڑی سڑی ترائے کافیہ استعمال ہو رہنے چوتھا کافیہ آ رہے آئے جڑا ظالم حکم را نے آیا اہلی والے کو سولی چھڑایا جڑا ظالم حکم را نے آیا اہلی والے کو سولی چھڑایا عشق ہے دردی میراج کہے مسکر آیا تیمی سمیں اللہ آیا پاوے زندگی ہے سولی چھڑی سلامت رہو وعدے دے مطابق آخری شیر شاہ شمس ملتان مولانا ناصر دا جلسہ جتنا لط یہ شیر دا اتھے آیا ہے پھر نہیں آیا عجلہ حورج پڑھ رہیا شاہ شمس دا دربار کسے گلتوں بابیری ناراض ہو گئے ملتان تو بار جا کے بیٹھ گئے آسمان دے پاسے وے کھیا آکھیا تو بھی شمس میں بھی شمس کافیہ کابلے گا آواز اندہ شمسیں آسمان اندہ شمسیں کم پہ گئے یقینا سورج نے گلہ کی ہوگی شمس نے گلہ کی ہوگی بابا جی حکم بابا جی حکم جلی گل شاہ شمس نے آکھی ہے میں اس تا شیر جناب دے سامنے پیس کر رہا ہوں شمس نے شمس کو بولایا شمس کو شمس چہرہ کرایا شمس نے شمس کو بولایا شمس کو شمس چہرہ کرایا میرا نہیں قدر لوکان پایا یار توی بڑی نہ پرایا پندے بوٹی میں ہتھ وچ پھینی مولا مولا امام زمانتان سلامت رکھن بس ڈیوٹی ہو گئی یہ فقیری ہے ایک ایک ذاکری بخان نہیں آنڈا ہر کوئی خیرات پر نہ آنڈا ہے میں فضائل دا حصہ لے لیا ہے موسائے پہ تھوڑی جی خیرات مل جائے ہوا زندہ ہن دو دربار ایک نہیں دو ہن دو دربار مسلمان آنڈے تے دو بیبیاں داخل تھیاں ایک دھی نبی دھی دو جی دھی ہن دو میں مہا دے ایک دھی نبی دھی دو جی دھی ہن دو میں مہا دے ایک ترہ گھلٹے دو جینوں گھلٹے حیراند کھلوتیاں رہیاں اینج جھن کاڑتیاں مسلمانہ دو ایک برج رو دیاں بس این میں یہ کھور بان سن لو آواز آمدہ ہے کیوں وعد گئی ہے جی 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 بسم اللہ میری مجال ایک ترہ گھلٹے دو جینوں گھلٹے تے حیران کھلوتیاں رہیاں اینج جھن کاڑتیاں اوہ مسلمانہ دو ایک برج رو دیاں گئی ہے جڑیاں دی رہی ہے کیوں وعد گئی ہے بھیڑ کیوں وعد گئی ہے بھیڑ پہلے تنی بھیڑ نہا جو دو جائی زہرہ دی جس دی ماندہ جنازہ رات مو چوی جائے نا جو دو اوہ شاہ میں چاہیے پھر بہت زیادہ بھیڑ ہوگی پھر سرے بی بی پتر سجاد پاسے رخ کر کے پوچھ دیئے کیوں وعد گئی ہے بھیڑ بازار دوچ تے میں کو پتر سجاد دس آئے کیا میں کنوں پہلے اوہ شام دے وچ مہمان کڑا نہیں میرے تو پہلے مہمان نہیں آئے ست کے ست کے میں کوہ اور کوئی تکلیف نہیں تے ہیو درد گیا ہم کھائے کیوں پوچھ دینے سامی وہ ایک بیتو تیڑے اٹھتے آن دی مہمان دو یا ڈھائیمنٹ دو یا ڈھائیمنٹ بسم اللہ دو یا ڈھائیمنٹ مورا پاک دے نام تھے زیادہ نہیں دو یا ڈھائیمنٹ پتہ لگے ہندہ نوں کوئی کوئی قیدی آئے نہیں اپنی کنیز نوہ دیئے پتہ کر کے آ قیدی کونن کتھوں دے واسدن مرد کتنے نے عورتاں کتنی ہیں یزدی دھیدہ نام رملہ آدھی امی میں بھی ویندیاں اب اندہ نا میری مرشہ زادی نے منع کیتا ہے جو قیدی ہیں دا تماشاں نہیں دیکھنا بچی روکیا دی یہ تماشاں ویکھن واسدے نہیں میں بھی پتہ کر کے آم جو قیدی کوننے ان کے تھو دے واسدن بس عزت والے وہ مضمون نہیں ایک اشارہ گئیہ نے سار سانگاں سوار ویکھے نے ایک سارے جڑا گھوڑے دی گردن اچھ بدہ ہویا ہے ایک سار سانگتے سوارے جسدے متھے دوتے سیرے سوکے ہوئے ایک سار سانگتے سوارے جسدے موچوں کھیر جاری ہے سوارے لے واپس آگئیہ چھوڑ دیتا مضمون وعدہ کیتا دو ڈھائی منٹ دا واپس آئیا ہندہ وعدے کیا دی گریز نو پوچھنی لسا کتھوں دے واسدن کتنے کہدین ہیں مرد کتنے عورتہ کتنے ہیں اس ویلے ہندہ دی گریز نو موتے ماتم کیتا ہے روکیا وعدے کیا دی ایک کافلا ایک ایک دیا دا بسم اللہ بسم اللہ تھوڑا جا ماتم کرو تاکہ سائن راضی ہو جاوے آباز ہندہ کافلا ایک دیا دا ایک کافلا ایک دیا دا چند بی بیا ایک بی ما لے را ٹورن دمانگ دے جھن پوندائے اون پور دوچ ایک کم سے نہے اون پور دوچ ایک کم سے نہے گیڑی رسیاں میں چلا چارے اون پور دے جھن پوندائے ایک منٹ باقی رہ گیا میرا ایک منٹ سائن دا موجزہ بکنائے آواز ہندے ہدا پوچھ دیئے کریز نو ڈسا کتنے قیدین ہیں کاؤن کاؤن ہیں کتھو دے واسد ہیں اس لے کریز مت تکر مار کے رو کے آواز دے کیا دیئے انج نہیں مسند چھڑ جو میں مٹی تھے بیٹھی یہاں میرے نال میں چیتے باؤ ہندہ بھی چیتے بہ گئیے اس لے کریز رو کیا دیئے ہند پور دوچ ڈوے بھیل بھیلہ اوز کاند زخمی ہند کاند زخمی ہند پور دوچ ڈوے بھیل بھیلہ اوز کاند زخمی ہند کاند زخمی سار زخمی پر داتا ہراندے ہند پور دکل کم سن زخمی جڑا خون ڈوے دا اکھیا چو جڑا خون ڈوے دا اکھیا چو کافل دا سالارے جڑا بھین بچے دا جن پو دے ڈوے دا سالارے ڈوے دا محترم تشیف رکھیں جڑا خون